سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے چوہسے دن کے کھیل میں کپتان ویرات کولی تو آؤٹ ہو گئے لیکن اجنگ کے رانے نے شتک لگایا سازی ہنوما ویہاری نے بھی ایک بہدی مجبوط 93 رنوں کی پاری کھیل دی ہنوما ویہاری وہاں جنگ کے رانے کی اتنی مجبوط پارٹنرشپ کے چلتے ہی بھارتی ایک رکٹ ٹیم دوسری ایننگ میں ویسنڈیز کی ٹیم کو 419 رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے دینے میں کامیاب ہو پائی تعریف کرنی ہوگی اور جن کے رانے کی بلے بازی کی لیکن اس سے بھی زیادہ تعریف کی جا رہی ہے تو بھارتی ٹیم کی گیند بازی کی دوستو آپ کو بتا دے کہ ایسا اس لیے کیونکہ جب دوسری ایننگ میں اتنے بڑے لقشے کا پیچھا کرنے کے لیے ویسنڈیز کی ٹیم میدان پر اتری بھارتی ٹیم کے گیند بازے نے ان کی ایسی دشاہ کر دی کہ شاید اس کی کلپنا تو انہوں نے سپنے میں بھی نہیں کری ہوگی دوستو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویسنڈیز کی ٹیم کے اب تک پندرہ رن بھی پورے نہیں ہوئے تھے اور بھارتی ٹیم کے گیند بازے نے ان کے پانچ وگٹ چٹکا لیے جن میں سب سے زیادہ اہم یوگدان راہ جسپرید بمراہ کا پانچ وگٹ میں سب سے زیادہ جسپرید بمراہ نے ہی تین وگٹ نکالے تو وہیں باقی کے دو وگٹ اشان شرما نے اپنی ٹیم کو دلا دیے لیکن دوستو اسی دوران اپنی تیز ترنار سونگ گیند بازی کے لیے مشہور جسپرید بمراہ نے کچھ اس انداز میں بھارتی ٹیم کو سب سے بڑا وگٹ دلوایا کہ اس کے لئے جسپرید بمراہ کی تعریف اس سمیں دیش کے ہر کونے میں تو کی ہی جا رہی ہے ساتھ ہی اس وگٹ کو پوری سیریز کے دوران یاد رکھا جائے گا آپ کو بتا دے کہ یہ پورا واقعہ گھٹا پاری کے آٹھویں آور میں گیند بازی قرارے تھے جسپرید بمراہ اور سٹرائک پر کھڑے تھے ویس انڈیز کی ٹیم کے انبھوی بلے باز ڈیرن براوو اور اب تک دس گیندوں کی پاری کھیل کر ڈیرن براوو نے اپنے خاتے میں محض دو رن ہی لگائی تھے اور انتو فر اس اوور کی تیسری گیند کو جسپرید بمراہ نے اتنی تیز ترار سونگ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا کہ اس سے پہلے کہ ڈیرن براوو اس گیند پر کوئی مومنٹ کرتے یا پھر اس گیند پر شورٹ لگانے کے لیے اپنا بلہ گھوماتے گیند اس سے پہلے لگ چکی تھی جا کر سیدھا سٹمس میں دوستو یہاں پر خاص بات تو یہ ہے تھی کہ جسپرید بمراہ کا ایکشن اس دوران کافی زیادہ سلو گیند کا تھا لیکن گیند کی رفتار اتنی تھی کہ وکٹ پر لگنے کے بعد وکٹ اتنی زیادہ دور ہوا میں اڑ کر چلی گئی کہ میدان پر کھڑے سبھی کھلاڑیوں سے لے کر بلے باس ڈیرن براوو وی وکٹ کو کیول ہوا میں اڑتا ہوا ہی دیکھنے لگے تھے اب ان تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جسپرید بمراہ کی گیند کی رفتار کتنی رہی ہوگی کہ وکٹ اتنی اوپر ہوا میں اڑ گئی جسپرید بمراہ کی اتنی شاندار گیند کو دیکھنے کے بعد بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے ان کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کیا ساتھ ہی ڈیرن براوو کو تو اس بات کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کلین بولڈ ہو چکے ہیں تاکہ اول وکٹ کو ہوا میں اڑتا ہوا اور اسے گرنے تک بس تاکتے ہی رہے کچھ اسی طریقے سے محض پندر رنوں کے اندر ہی جسپرید بمراہ نے اپنا تیسرا وہ ٹیم کو پانچوہ وکٹ دلوا دیا دوستو جسپرید بمراہ اس سمعے کی اول بھارت ہی نہیں بلکہ پورے ویشو کے نمبر ایک فاسٹ بولر ہے کسی بھی مقابلے میں اس بات کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جس انداز میں جسپرید بمراہ نے ٹیرن براوو کو کلین بولڈ کیا ہے بیدر شاتہ ہے کہ جسپرید بمراہ کا کلاس کیا ہے لیکن آپ سبھی جسپرید بمراہ کی اتنی شاندار و بھینکر گیندبازی کو دس میں سے کتنا نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوسر آپ کو بتاتے کہ تیسرے دن کے کھیل کے دوران ایک ایسا بھی واقعے میدان میں دیکھنے کو ملاتا جب سب کو مہندر سنگھ دھونی کی یاد آئی تھی پورا واقعہ پاری کے 68 ویں اوور کا گیندبازی قرارت ہے محمد شمی اور اس سمعے سٹرائک پر موجود تھے ویس انڈیز کی ٹیم کے کپتان جیسن ہولڈر سوور کی دوسری گیند جا کر لگتی ہے سیدھا جیسن ہولڈر کے پیٹ پر ٹیم کے باقی کھلاڑیوں نے تو اتنی زوردار اپیل نہیں کری لیکن وکٹ کے پیچھے سے رشاپن چاہتے تھے کہ کپتان ویرات کولی اس بات کا ریویو لیں میدانی امپائر نے تو صاف طور پر جیسن ہولڈر کو نوٹ آؤٹ ہی قرار دیا تھا رشاپن کے اتصاہ کو دیکھتے ہوئے کپتان ویرات کولی نے اس بات کا ڈی ایر اس ریویو آخر کار لے ہی لیا اور جب بڑی سکرین پر اس گیند کو ایک بار پھر سے دیکھا گیا تو پائے گیا کہ گیند جا کر لگی ہے سیدھا جیسن ہولڈر کے پیٹ پر گیند بھی سٹمس میں لگ رہی ہے لیکن کیونکہ یہ امپائر سکول ہو چکی تھی امپائر سکول کے تحت جیسن ہولڈر نوٹ آؤٹ تھے تو یہ فیصلہ نوٹ آؤٹ ہی رہا اور پھر اسی کے چلتے رشاپن کی ایک خراب اپیل کے چلتے بھارتی ٹیم نے اپنا ڈی ایر اس ریویو گوا دیا کپتان ویرات کولی اور محمد شمی اس بات سے کافی زیادہ ناکھوش بھی دیکھے دوستو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ڈی ایر اس ریویو لینے کا فائدہ زیادہ تر انہی موقعوں میں رہتا ہے جب امپائر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر رشاپنٹ اتنے زیادہ شورت ہے جیسے کہ وکٹ کے پیچھے مہندر سنگھ دھونی ہوتے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ جب جب دھونی بھارتی ٹیم کی طرف سے ڈی ایر اس ریویو لیتے ہیں تب تب ان کا فیصلہ پوری طریقے صحیح ثابت ہوتا ہے سن تو رشاپنٹ کے کیس میں ایسا نہیں ہو پایا اور کوئی اسی وجہ سے ایک بار پھر سے سب کو مہندر سنگھ دھونی کی یاد آگئی حالانکہ رشاپنٹ ابھی ایک یوہ کھلاڑی ہیں ویڈ وکٹ کیپنگ کے گنڈ ابھی بھی ان سے سیکھ رہے ہیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے جب بعد رشاپنٹ و مہندر سنگھ دھونی کی آتی ہے تو کون ان میں سے ایک بہتر وکٹ کیپر بلے باز ہے اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اب اگر بات کر جائے سیکنڈ نیلنگز میں بھارتی ٹیم کی بلے بازی کی تو بھارتی ٹیم کی شروعات تو اچھی رہی لیکن اتنی زیادہ نہیں بھارتی ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ مہینگ اگروال اور کیل راہل نے میدان پہ آ کر اپنے آپ کو سیٹ تو کرنا چاہا لیکن مہینگ اگروال اس میں پوری طریقے سے ناکام رہے آپ کو بتا دے کہ اپنی پاری میں میں سولہ رن بنا کر مہینگ اگروال آؤٹ ہو چکے تھے لیکن کیل راہل نے اچھی بلے بازی کرنے ہی کوش کری اپنی پاری میں اٹھتیس رن لگا کر ہی پویلن کی طرف لوٹے اس کے بعد چتیشر پوجارہ بھی پچیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اصلی مزہ تو آیا کپٹان ویرات کولی باوک کپٹان اجینگ کے رانے کی بہترین پارٹنشپ کو دیکھنے میں دو سو آپ کو بتا دے کہ دن کا کھیل ختم ہونے تک دونوں ہی کھلاڑیوں کے بیچ میں ایک سو چار رنوں کی بڑی بہترین پارٹنشپ بھی ہو گئی تھی ساتھ ہی دونوں ہی کھلاڑیوں نے اپنے ارشدک بھی پورے کی اور اپنی ٹیم کو ایک بڑے سکور تک لے گئی جہاں کپٹان ویرات کولی نے ایک سو گیارہ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے کیا ورن اپنی پاری میں لگا لیے تھے تو ہی ایک سو چالیس گیندوں کا سامنا کر کے تین چوکوں کی مدد سے اجینگ کے رانے نے بھی اپنی پاری میں ترپن رجھ اٹھائی تھے اور اصل میں تو ان دونوں ہی کھلاڑیوں کی اتنی شاندار پاری کے چلتے بھارتی ٹیم تیسرے دن کے انت میں اپنی سیکنڈ انکس میں محس تین وگٹ گوا کر ایک سو پیچاسی رنوں کے بڑے سکور تک پہنچنے میں کامیاب ہو پائی کسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک یا دونوں ہی کھلاڑی نوٹ آؤٹ ہیں اور آپ چوتھے دن بھی بلے بازی کرتے ہو دکھیں گے دوستو جنکر ہانے اور ویرات کولی کی اس پارٹنرشپ کی ہر جگہ تعریف بھی کی جا رہی ہے کیونکہ کافی لمبے عرصے کے بعد کپتان اور رکھ کپتان میدان پر اتنی بہترین پارٹنرشپ نے باتیں ہو دکھیں اور وہ بھی ٹیسٹ کرکٹ میں اور آپ کیونکہ بھارتی ٹیم کا بلے بازی میں پلڑا مجبوط ہو گیا تو آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس ٹیسٹ میچ کو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر ویسنڈیز اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اب جب بھارتی ٹیم گیند بازی کرنے ہو دری تو اس کی بھی گیند بازی میں شروعات اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی شروعاتی دور میں تو بھارتی ٹیم کے گیند بازوں کو دوسرے دن کے کھیل میں وکٹ نہیں مل رہے تھے لیکن پھر اچانک سے ایجان شرما کی بہترین گیند بازی کے آگے پوری کے پوری ویسنڈیز کی ٹیم دہ گئی ایجان شرما نے اکیلے ہی پانچ وکٹ چٹکا دی اور پھر دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارتی ٹیم ویسنڈیز کی ٹیم کے آٹھ بڑے وکٹ لے چکی تھی لیکن اب تیسرے دن کا کھیل شروع ہو چکا ہے اور جیسے ہی بھارتی ٹیم کے گیند باز میدان میں گیند بازی کرنے کے لئے اترے تو سب کے سامنے یہ بات تو صاف تھی کہ بھارتی ٹیم زیادہ سمع نہیں لگائی ان دو وکٹ کو لینے میں لیکن ابھی ویسنڈیز کی ٹیم کے کپتان جیسن ہولڈر میدان پر موجود تھے اور کریس کے ایک چھوڑ سے وہ اپنی ٹیم کے لئے رن نرنتر لگا رہے تھے ایسے میں بھارتی ٹیم کو ان کا وکٹ کسی بھی حال میں چاہیے تھا اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو محمد شمی کی تیز رفتار کے بلبوتے پر دوستہ آپ کو بتا دے کہ 74 وے اوور کو ڈالنے کے لئے جب محمد شمی آئے تو انہوں نے اس اوور کی پہلی گیند کو اتنی شاندار سونگ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا کہ گیند ہولڈر کے بلے کا کنارہ لے کر سیدھا چلی گئی رشب پنت کے ہاتھوں میں رشب پنت نے بھی اس آزان سے کیچ کو پکڑنے میں کوئی گلتی نہیں دکھائی اور ان کی پاری بھائی سماپت ہو کر رہ گئے 49 رنوں پر اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو محمد شمی کی تیز گیندبازی کے چلتے جنہوں نے ویسنڈیز کی ٹیم کی اس مجبورت پارٹنشپ کو توڑ کر رکھ دیا تھا اسی کے ساتھ ساتھ دوستو بھارتی ٹیم کو آخری وکٹ ملنے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگائی کیونکہ گیندبازی پر رویندر جڑیجا جو آ گئی تھے آپ کو بتا دے کہ 75 رنوں پر ہی اول آٹ ہو گئی اور بھارتی ٹیم ابھی بھی 75 رنوں کی لیڈ سے آگے ہے دوستو ٹیم کے سب ہی کھلاڑیوں نے دو دنوں تو کافی اچھا پردشن کیا لیکن پھر جس طریقے سے تیسرے دن کے کھیل میں محمد شمی اور رویندر جڑیجا نے گیندبازی کر کے دکھائی اس نے پورے میچ کو ہی پلٹ کر رکھ دیا کیونکہ اگر ویسنڈیز کی ٹیم کے بلے با زیادہ دیر تک میدان پر ٹکتے تو گیندبازوں کے لیے پریشانی کھڑی ہو سکتی تھی خیر دوستو اس سب ہی بھارتی ٹیم 75 رنوں سے آگیا ہے تو تعریف کرنی ہوگی محمد شمی اور جڑیجا کی گیندبازی کی ان دونوں ہی گیندبازوں کی گیندبازی کو آپ سب ہی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں نیچے ضرور دیجئے گا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ میں سے ٹی وی پر لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سونی ٹین ون و سونی ٹین ٹری کے چینلز پر اس مقابلے کو لائف دیکھ پائیں گے شام سات بجے سے اور دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ بھارت اور ویس انڈیز کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کے کھیل کے اصلی ہیروڑ ہے رویندر جڑے جا آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی دوسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو رشہ پنت کیا اٹھونے کے بعد تو کریس کے ایک چھوڑ سے بھارتی ٹیم کے وکٹ گرتے ہو چلے گئے لیکن پھر اسی دوران رویندر جڑے جا نے اچھی بلے بازی کرتے ہو نہ صرف اپنے آپ کو کریس پر سیٹ کیا اپنا عرشہ تک پورا کیا اور بھارتی ٹیم کے لئے اٹھاون رنوں کے ایک بہتی مہتپونڈ پاری کھیل دی اور جس دوران بھارتی ٹیم کے لگاتار وکٹ گر رہے تھے اسی مشکل گھڑی میں جڑے جا نے ایک سو بارہ گیندوں کا سامنا کر کے اٹھاون رن اپنی پاری میں جٹا لیے صرف اتنا ہے نہیں بلے بازی میں ہاتھ آزمانے کے بعد گیند بازی میں بھی جڑے جا کا جلوہ دیکھنے کو ملا جڑے جا نے بھارتی ٹیم کو ایک اہم وکٹ دلوائے تھا اور آپ کو بتا دے کہ دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد پریس کونفرینس میں بھی جڑے جا ہی موجود تھے لیکن اس پریس کونفرینس میں جڑے جا نے اپنے سینئر کھلاڑی دھونی کی بھی کافی تعریف کری آپ کو بتا دے کہ پریس کونفرینس میں بات چیت کرتے ہو جڑے جا نے کہا کہ ویسنڈیز کی ٹیم کے خلاف یا ٹیسٹ سیریز ہمارے لئے بہت ہی مہتپونڈ ہے مجھے اس بات کی بہت ہی خوشی ہے کہ ٹیم کے چین کرتا ہوں نے مجھے ٹیسٹ ٹیم کے لائق سمجھا اور اس میں کھیلنے کا موقع دیا بہت کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے اچھی بلے بازی اور گیندبازی سے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتا رہوں گا دوستو اس کے بعد جب ریپورٹر نے جڑے جا سے یہ پوچھنا چاہا کہ آخر کار آپ کے نیرنتر اچھی بلے بازی کی پرفارمنس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس بات کا جواب دیتے ہو جڑے جا نے کہا ایک اچھی لہمے بلے بازی اور گیندبازی کو پھر سے پانے کے لئے میں نے کڑا پریشرم کیا اپنی ٹیم کے سینئر کھلاڑی جیسے کہ مہندر سنگھ دھونی و روحی شرما سے بھی میں نے کنسلٹ کیا اور مجھے ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا خاص طور پر اس سال کے